جہاں ٹاؤن کی بی او آر سوسائٹی میں گھر کے قریب خوفناک دھماکہ باہ بیٹے سمیت تین افراد جام بھاگ پولیس اہلکار خواتین اور بچوں سمیت اکیس افراد زخمی دھماکہ صبح گیارہ بچ کر دو منٹ پر ہوا قریبی گھروں کو شدید نقصان امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے دھماکے سے گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ہر طرف افراد تفریح مچ گئی زخمیوں کی چیخ و پکار اینشائدین کے مطابق دھماکہ گاڑی کے اندر ہوا دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے فوٹیج سامنے آگئی کالے رنگ کی کار جائمکوہ پر آ کر کھڑی ہوتی ہے گاڑی سے نیلی شلوار کمیز میں ملبوس شخص باہر نکلتا ہے گاڑی کھڑی ہونے کے آدھے گھنٹے بعد دھماکہ ہو جاتا ہے پندرہ سے بیس کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا بال بیرنگ بھی استعمال ہوئے دھماکہ خیز مواد کار میں نزد تھا دھماکے کی جگہ تین فوٹ گھیڑا اور آٹھ فوٹ چوڑا گھڑا پڑا دھماکے میں ممکنہ طور پر استعمال ہونے والی گاڑی زفراللہ نامی شخص کے نام پر ریجسٹرڈ ہے جوہر ٹاؤن دھماکے کی ابتدائی ریپورٹ تیار آئی جی پنجاب انام گنی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے کا ٹارگٹ پولس اہلکار تھے مگر گاڑی اپنے حدف پر نہ پہنچ سکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پہلے سے ہی ٹھیٹ تھا امن کے دشمنوں کو جلد گرفتار کر لیں گے وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ کوئی ٹھیٹ ایلٹ نہیں تھا تحقیقات جاری ہیں پولس کے جوان کے باعث بڑے نقصان سے بچ گئے دھماکے میں تیس سال عبدالخالق چھ سالہ بیٹا عبدالخالق جام بحق رکشہ ڈرائیور عبدالخالق کے دو بیٹے اور بیوی بھی زخمی جام بحق ہونے والے تین سرے شخص کی شناخت چالیس سالہ مذر کے نام سے ہوئی جناس پتال میں سولہ مریض زیر علاج پانچ افراد کی حالت تشویش ناک ہے ہسپتال انظامیاں زخمیوں میں عبدالمالک امبرین ازہر آمیر امیر رباب شاہد عبدالسلام حسن علی شامل لیاکت علی ناصر طاہر عاصف محمد جاوید زاہد اور نام علومہ افراد بھی شامل وزیر سیر ڈاکٹر یاسمی راشد کا جناس پتال کا دورہ زخمیوں کو دی جانے والی طبیت سولیات کا جائزہ لیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا جوہر ٹاؤن دھماکے کا نوٹس آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کر لی مجرم قانون سے نہیں بچ سکیں گے وزیر آلہ پنجاب نے جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات کا حکم دے دیا عثمان بزار کی جناس پتال آمد دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عادت کی دھماکے سے نقصان کا تخمینہ لگانے کیلئے پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل کمیشنر، ٹیپٹی کمیشنر اور دیگر آلہ افسران کا بھی جائے وکوا کا دورہ شہر میں قتل و غارتگری کا بازار گرم شمالی چھاؤنی اور ساندھا میں دو افراد کو قتل کر دیا گیا ساندھا ڈوگر مارکٹ کی رہائشی یاسین کو گھر میں گھس کر قتل کیا گیا شمالی چھاؤنی طیب گارڈن میں اٹھائیس سالہ نوجوان کو قتل کر دیا گیا ملزمان فرار ہونے میں کامیاب پولیس نے لاشک و تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی کرونا سے امواد کی شرعہ کم مرز کا پھیلاؤ جاری لاہور میں چار کرونا مریض دم توڑ گئے شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچپن افراد میں وائرس کی تزدیک صبح بھر میں کرونا سے تیرہ مریض جان کی بازی ہار گئے شہر میں ٹریفک کے بڑھتے مسائل کا حل دس بڑی مارکٹس کو رنگ روڈ کے قریب منتقل کرنے کا پلان پہلے مرحلے میں مچھلی منڈی رم مارکٹ آٹو پارٹس مارکٹ کو منتقل کیا جائے گا دوسرے مرحلے میں شالم مارکٹ اگرر آٹو پارٹس مارکٹ کی منتقلی ہوگی تیسے مرحلے میں آزم کلاس مارکٹ برینڈر تھروڈ کو شفٹ کیا جائے گا اکبری منڈیٹ، ٹولینٹن مارکٹ، اینک مارکٹ، لوہا مارکٹ بھی منتقل ہوگی محکمہ بلدویات نے میٹرپولیٹن کارپوریشن اور زلین زامیہ کو ٹاس فام دیا بیسی لاہور کہتے ہیں بڑی مارکٹس کے شہر سے وہاں جانے سے سڑکیں کشادہ ہوں گی شہر کی خوبصورتی ارتوزہ یونو آرائش کا پلین کمیشنر نے ریوائی فلاہور پروجیکٹ کے تحت ٹیپا کو ذمہ داری تفویز کر دی شہر کے انتیس کوریڈورز کی جدید پیمانوں پر ٹریفنگ انجینرین کرنے کا فیصلہ مالے موف دل برہم لیسکو کے فیلڈ افسران کی مجرمانہ غفلت کروڑ روپے مالیت کی ٹرانسفارمر ٹرالیاں لا بارس چھوڑ دی شہر کے متعدد علاقوں میں عارضی طور پر رکھے گئیں ٹرالیاں کئی ماہ بعد بھی ہٹائی نہ جا سکیں گریشہ ہوں سمیت گنجان آباد علاقوں میں کئی کئی ماہ سے موجود ٹرالیاں نکارہ ہونے لگی لیسکو حکام کا فیلڈ میں موجود ٹرالیوں کو جلد ہٹائے جانے کا اندیا مدرسے کے طالبین سے زیادتی کا کیس مفتی عزیز الرحمن اور طالبین سابر شاہ کا طبی ملاحظہ کروا لیا گیا ملزم کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی لے لیا گیا طبی معاینے کی ریپورٹ چند روز بعد پولس کو دی جائے گی ملزم عزیز الرحمن چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کی تحویل میں ہے پچیس ہزار روپے بیڈلی کے بل پر ساڑھے ساز فیسر ٹیکس نامنظور خریداری پر شنافتی کارٹ کی شرد ختم کریں قومی تاریجی اتحاد اور انجملے تاجرین پاکستان ہم آواز تاجروں نے بجٹ میں ترامیم کرنے کا مطالبہ کر دیا سیکرٹری جنرل نئی میر نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مطالبات نہ مانے تو پھر سڑکوں پر آئیں گے ٹرن اوور ٹیکس بھی ختم کیا جائے خاجہ آصف کے لیے عدالت سے بڑا ریلیف آمدن سے زائدہ سازہ جات کیس لیگی رہنوہ خاجہ آصف کی درخواست زمانت منظور جسٹس آلیا نیلم نے قرار دیا کہ بادیال نظر میں نیب نے جو الزام لگایا وہ اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکا دو ریپورٹس پیش کی دونوں میں فرق ہے عدالت نے خاجہ آصف کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا جانگیر ترین کے عدالت سے ریلیف مل گیا لاہور ہائی کورٹ نے ایف بی آر کو فیصلے تک جے ڈیبلیو شگر میلز کی خلاف کاروائی سے روک دیا جسٹس شمس محمود نے ترخواست فیصلے کے لیے ایف بی آر کو بجوا دی ایف آئی اے میں کسٹمز حکامت کے خلاف تحقیقات کا معاملہ ایف آئی اے نے محکمہ کسٹمز سے 26 ملازمین کا ریکارڈ مانگ لیا تحقیقات میں سوپرٹینڈنٹ، ڈیپٹی سوپرٹینڈنٹنٹ، انسپیکٹر اور سپاہی شامل کسٹمز ملازمین پر کرپشن اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے پاک بھارت سرحد ایک روز کے لیے کھولنے کا فیصلہ 28 جون کو چار سو اکسٹ افراد بھارت جائیں گے بھارت جانے والوں میں چار سو پاند بھارتی شہری بھی شامل کرونا کے باعث بھارتی شہری پاک بھارت سرحد بند ہونے کے باعث پاکستان میں بھنس گئے تھے جوائنٹ چیک پوسٹ واہگا صرف ایک روز کے لیے کھولا جائے گا برائلر کی قیمت کو پھر ٹاپ کیر لگ گیا مرگی کا گوشت تیسرے روز بھی مسلسل مہنگا پی کلو قیمت مزید سات روپے بھڑ گئیں مارکٹ میں چیکن تین سو تیرہ روپے کلو فروڈ تین دنوں میں برائلر چھتیس روپے تک مہنگا ہو چکا جبکہ سبزی منڈی میں بھی مہنگائی کا راج پر قرار سرکاری لیٹ لسٹ میں آٹھ سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں ایس شناختی کارڈ پر آٹھے کا ایک تھیلہ سولت بازاروں میں آٹھے کا تھیلہ خریدنے کے لیے شناختی کارڈ لازمی کھلار سولت بازار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام اسلامپورا بازار میں چینی اور چیکن کی ادم دستیابی فلور میلز اسوسییشن کی ہرطال پر کال جمشید اقبال چیما کا فلور میلز اسوسییشن سے رابطہ فلور میلز اسوسییشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ٹیکنیکل علاؤنس ٹو، یو ای ٹی، ٹیپٹا اور بایومیٹیکل انجینئرز اساسا کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی، مظاہرین کا جلد علاؤنس نہ ملنے پر وزیر آل اوفیس کے سامنے احتجاج کرنے کا اندیا ٹیکنیکل علاؤنس نہ ملنے پر تدریسی عمل کے بوائیکارٹ کی دھنکی پانی کی سطح برقرار رکھنے کے لیے ایک دامات کا معاملہ دہور ہائی کورٹ نے چیئرمن جوڈیشل وارٹر کمیشن جسس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کی حکومت کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی وفاقی اور صوبائی حکومت سے جواب طلب جسس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ حکومت اپنے کاموں کا کریڈٹ لے جوڈیشل کمیشن کی کارکردگی کا کریڈٹ نہ لیا جائے قضافی سٹیڈیم کلچر کمپلیکس میں فنکارہ آئیشہ شانواز کے فنپاروں کی نمائش صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے نمائش دھیکھی فنپاروں کو سرہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ورثے کو محفوظ بنا کر سیاحت کو فروغ دیں گے